خوبصورت پری یہ بہت پرانے زمانے کی بات ہے کہ ہندوستان کے بادشاہ کے تین بیٹے تھے حسین علی اور احمد اور ایک بھتیجی تھی نورو نہار نورو نہار کے باپ نے مرتے وقت اسے اپنے بھائی کے سپرد کر دیا تھا اس نے شہزادی کی تعلیم اور تربیت کا معقول انتظام کیا اور وہ تھوڑے ہی عرصے میں بہت لائک اور ہوشیار ہو گئی بادشاہ کا خیال تھا کہ وہ اس کی شادی کسی قابل اور ہوشیار شہزادے سے کرے گا لیکن ایک دن اس نے سوچا کہ اپنی بھتیجی کی شادی کسی گیر سے کرنے کی بجائے اپنے ہی کسی بیٹے سے کیوں نہ کر دی جائے پھر اسے خیال آیا کہ تینوں بیٹوں میں سے اگر ایک کے ساتھ شادی کر دی تو باقی دو بیٹے ناراض ہو جائیں گے لیکن میں کسی کو بھی ناراض کرنا نہیں چاہتا لہٰذا کوئی ایسی تدبیر ہونی چاہیے کہ سام بھی مر جائے اور لاتھی بھی نہ ٹوٹے آخر اس نے خوب غور کرنے اور سوچ سمجھنے کے بعد تینوں شہزادوں کو بلا کر کہا مجھے یہ معلوم ہے کہ تم تینوں کو نورن نہار سے محبت ہے لیکن تینوں کی شادی اس سے نہیں ہو سکتی لہٰذا میں نے ایک تدبیر سوچ کر تمہیں بلایا ہے تاکہ کسی کو شکایت کا موقع نہ ملے تم تینوں الہدہ الہدہ ملکوں کے سفر کرو اور میرے لیے ایک ایک تحفہ لے کراؤ جس کا تحفہ سب سے اچھا ہوگا میں اسی کے ساتھ شہزادی نورن نہار کا بیعہ کر دوں گا تینوں شہزادوں کو یہ تجویز بے حد پسند آئی اور انہوں نے سفر کا سامان درست کیا پھر خزانے سے خرچ کے لیے رقم حاصل کی اور سفر پر روانہ ہو گئے شہزادے منزلے تیہ کرتے ہوئے کئی دن کے بعد اس مقام پر پہنچ گئے جہاں سے مختلف ملکوں کو راستے جاتے تھے شہزادے ایک سرائے دیکھ کر اسی سرائے میں کھایا صبح کے وقت انہوں نے یہ تیہ کیا کہ ہر شہزادے کو ایک سال سے زیادہ سفر نہیں کرنا چاہیے اور جو شہزادہ پہلے واپس آئے وہ اسی سرائے میں دوسرے شہزادوں کا انتظار کرنے کے لیے ٹھہر جائے تاکہ جس طرح تینوں محل سے ساتھ نکلے ہیں اسی طرح تینوں ایک ساتھ ہی واپس پہنچیں گے یہ تیہ کرنے کے بعد تینوں الہدہ الہدہ راستوں پر روانہ ہو گئے شہزادہ حسین کو شہر بش گڑ دیکھنے کا بہت شوق تھا لہذا وہ ایک کافلے کے ساتھ جہاز میں سوار ہوا اور تین مہینے تک پانی کا سفر کیا پھر خوشکی کے راستے مختلف شہروں کو دیکھتا ہوا بشن گڑ پہنچا شہزادہ حسین سوداغروں کی ایک سرائے میں ٹھہرا اور وہاں لوگوں سے شہر کے حالات دریافت کیے تو معلوم ہوا کہ اس شہر میں ایک بازار ہے جس میں دنیا کی عجیب و غریب چیزیں ملتی ہیں دوسرے دن وہ بازار گیا اور وہاں کی رونک دیکھ کر حیران رہ گیا دکانوں میں ایسی ایسی چیزیں سجی ہوئی تھیں جو کہ اس نے کبھی خواب میں بھی نہ دیکھی تھی برہمن ذرو جواہر کے مالک تھے ان کے نوکروں کی یہ شان تھی کہ ریشمی کپڑے اور سونے کے زیور پہنے ہوئے پھر رہے تھے ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ہر برہمن اپنی جگہ ایک بادشاہ ہے شہزادہ یہ سب کچھ دیکھتا پھر رہا تھا آخر تکان محسوس ہوئی تو آرام لینے کی خاطر ایک دکان پر بیٹھ گیا وہاں ایک شخص ایک گالیچہ بیستہ ہوا آیا تو شہزادہ نے اسے ٹھہرا کر گالیچے کی قیمت دریافت کی اس نے کہا حضور اس گالیچے کی قیمت چالیس ہزار اشرفیاں آنایت کر دیجئے شہزادہ ایک معمولی سے گالیچے کی زیادہ قیمت سن کر بہت حیران ہوا اور کہنے لگا آخر اس میں ایسی کیا خوبی ہے جو آپ نے اتنی زیادہ قیمت مقرر کی ہے اس نے جواب دیا اس گالیچے میں یہ خوبی ہے کہ آپ اس پر بیٹھ کر جس جگہ کا خیال کریں گے یہ منٹوں میں آپ کو اسی جگہ پہنچا دے گا شہزادہ نے سوچا اگر حقیقت میں یہ گالیچہ ایسا ہی ہے تو اس سے بہتر توفہ اور کیا ہوگا بارچائی سے ضرور پسند کرے گا یہ سوچ کر اس نے کہا اگر آپ کی بات سچ ہے تو میں اس گالیچے کو خریدنے کے لیے تیار ہوں اس نے کہا آپ آزما کر دیکھ لیجئے اور وہ اسے اپنے ہمراہ دکان کی پچھلی طرف لے گیا اور گالیچے پر بٹھا کر کہنے لگا آپ جہاں جانا چاہتے ہوں اس جگہ کا خیال کر لیجئے پھر تماشا دیکھئے شہزادہ نے اس سرائے کا جس میں وہ ٹھہرا ہوا تھا خیال کیا تو گالیچہ زمین سے اوپر اٹھ گیا اور ہوا میں اڑنے لگا ایک منٹ بھی نہیں گزرا ہوگا کہ گالیچے نے ان دونوں کو لے جا کر سرائے کے پاس اتار دیا شہزادہ بہت خوش ہوا اور اس نے فورا ہی چالیس ہزار اشرفیاں دے کر گالیچہ خرید لیا شہزادہ واپس اس سرائے کی طرف جانا چاہتا تھا جہاں تینوں نے ملنے کا وعدہ کیا تھا لیکن پھر اس خیال سے کہ بھائیوں کے انتظار میں تنہا رہنا پڑے گا اس نے ارادہ بدل دیا اور سوچا کہ ایک سال کی مدد ختم ہونے تک اسی شہر کی سیر کروں گا یہاں کا بادشاہ ہفتے میں ایک دن غیر ملکی تاجروں کے مقدمیں سنا کرتا تھا اس دن شہزادہ حسین بھی دربار میں جا بیٹھا اس کے اخلاق اور اس کی گفتگو سے بادشاہ بہت خوش ہوا اور اسے اکثر بلا کر گھنٹوں ہندوستان کے حالات دریافت کرتا اور مختلف معاملات پر بات چیت کرتا اس شہر میں تامبے سے بنا ہوا ایک عجیب و غریب مندر بھی تھا اس میں ایک قدی آدم مورتی تھی جس کی آنکھیں لال درخشان کی تھی یہ مورتی اس طرح رکھی ہوئی تھی کہ ہر دیکھنے والے کو یہ معلوم ہوتا تھا کہ مورتی اسی کی طرف دیکھ رہی ہے اس مندر کے علاوہ ایک اور مندر بھی تھا جو ایک باغ میں بنا ہوا تھا چاروں طرف پختہ چار دیواری تھی اس میں چھوٹی بڑی بے شمار مورتیاں رکھی ہوئی تھی غرض عجب بہار تھی عجب رونک تھی ایک ہزار ہاتھیوں کا گروہ تھا جن میں سے ہر ہاتھی پر زردوزی جھولیں لٹک رہی تھی اور سونڈوں پر مختلف رنگوں سے نقش و نگار بنے ہوئے تھے ان مندروں پر صبح شام مجمع لگا رہتا تھا اور لوگ دور دور سے یہاں آتے تھے بادشاہ بھی وزیروں اور درباریوں کے ہمراہ ہفتے میں ایک بار یہاں آتا تھا اور یہی بیٹھ کر لوگوں کی فریادیں سنتا اور ان کا فیصلہ کرتا تھا یہ سب کچھ دیکھ کر شہزادہ حسین اپنے باپ کی شان و شوقت اور آن بان سب کچھ بھول گیا اس نے شہر بشنگڑ کی خوب جی بھر کر سیر کی اور جب سال ختم ہونے میں چند دن باقی رہ گئے تو وہ غالیچے کو سرائی کی پچھلی طرف لے جا کر اس پر بیٹھا اور اس سرائی کا خیال کیا جس میں تینوں نے ملنے کا وعدہ کیا تھا تو غالیچہ اسے اڑا کر لے گیا اور اسے وہاں پہنچا دیا شہزادہ علی ایک کافلے کے ہمراہ ایران پہنچا تھا وہیں بازار کی سیر کرتے ہوئے اس نے ایک شخص کو ایک دوربین بیچتے ہوئے دیکھا یہ دوربین ایک گز لمبی تھی اور اس کی قیمت وہ چالیس ہزار اشرفیاں مانگ رہا تھا اس نے دوربین کی یہ تعریف بتائی کہ اگر اسے آنکھوں سے لگا کر کسی کا خیال کیا جائے تو وہ یوں نظر آتی ہے جیسے سامنے ہی موجود ہے شہزادہ نے یہ سن کر دوربین آنکھوں سے لگائی اور بادشاہ کا خیال کیا تو کیا دیکھتا ہے کہ بادشاہ دربار میں بیٹھا ہوا مقدموں کا فیصلہ کر رہا ہے پھر اس نے شہزادی نورو نہار کا خیال کیا اس نے دیکھا کہ وہ محل میں خواسوں کے جرمت میں بیٹھی ہوئی ہے یہ دیکھ کر اس نے چالیس ہزار اشرفیوں کے عیوز اس دوربین کو خرید لیا اور سوچنے لگا کہ بادشاہ اس تحفے کو دیکھ کر بے حد خوش ہوگا اور نورو نہار کو اس کے ساتھ بیعہ دے گا اس کے بعد وہ شراز اور اس کے گرد و نماغ کی سیر کر کے واپس ہندوستان لوٹا اور سرائے میں پہنچ کر شہزادہ حسین کے ساتھ شہزادہ احمد کا انتظار کرنے لگا وہ سمرکند میں پہنچا ہوا تھا اور ایک بہترین تحفے کی تلاش میں تھا کہ اسے ایک شخص نظر آیا جو ایک مصنوعی سیب لیے پھر رہا تھا شہزادہ نے اس سیب کی تعریف معلوم کی تو اس نے کہا ایک حکیم نے اپنی ساری دولت خرچ کر کے برسوں میں اس سیب کو تیار کیا تھا اس میں یہ خوبی ہے کہ اگر کوئی شخص خواہ وہ کیسے ہی بیمار کیوں نہ ہو ایک بار اس سیب کو سونگ لے تو وہ تندرست ہو جائے حکیم نے ہزاروں مریضوں کو صرف یہ سونگا کر تندرست کر دیا تھا لیکن بدقسمتی سے جب وہ بیمار ہوا تو سیب اس کے پاس موجود نہ تھا اور وہ بیماری کی تکلیفیں برداشت کرتے ہوئے مر گیا اب اس کی بیوہ نے خرچ سے تنگ ہو کر اس سیب کو بیچنے کے لیے دیا ہے لہٰذا اگر آپ اسے خریدنا چاہتے ہیں تو چالیس ہزار اشرفیاں دے کر خرید لیجئے شہزادہ نے کہا اس سیب کو کس طرح آزمائے جائے قریب ہی کھڑے ہوئے ایک شخص نے کہا میرا ایک دوست سخت بیمار ہے اس پر تجربہ کر لیجئے پھر دونوں اس شخص کے ہمراہ اس کے دوست کے پاس گئے اور اسے سیب سنگھایا وہ سیب سنگتے ہی مسکلاتا ہوا یوں اٹھ بیٹھا جیسے وہ کبھی بیمار ہی نہ تھا یہ حال دیکھ کر شہزادہ نے فوراں ہی چالیس ہزار اشرفیاں دے کر سیب حاصل کر لیا اور واپس ہندوستان روانہ ہوا سرائے میں پہنچ کر وہ اپنے دونوں بھائیوں سے بغل گیر ہوا پھر تینوں بیٹھ کر اپنی اپنی چیزوں کی تعریف کرنے لگے پھر امتحان لینے کے خیال سے شہزادہ حسین نے دور بین آنکھوں سے لگا کر شہزادی نورنہار کا خیال کیا اس نے دیکھا کہ شہزادی بیماری کی حالت میں بستر پر لیٹی ہوئی ہے بادشاہ کا چہرہ اترا ہوا ہے خواسیں اور سرابہ سرہانے کھڑے ہوئے رو رہے ہیں اور ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے اس کی موت کا وقت قریب ہے اس نے دونوں بھائیوں کو اس کی حالت بتائی تو انہوں نے بھی باری باری دیکھا اور بہت ہی افسوس کیا شہزادہ احمد بولا میرے پاس جو سیب ہے اس کا امتحان بھی ہو جائے گا اور اس غالیچے کا تجربہ بھی ہو جائے گا لہٰذا فوراں یہاں سے چلنا چاہیے پھر تینوں غالیچے پر سوار ہوئے اور محل کا خیال کیا غالیچہ اسی وقت ان تینوں کو لے کر ہوا میں اڑ گیا اور محل میں پہنچا دیا انہیں دیکھ کر کنیزیں اور خواسیں سب حیران ہو گئیں شہزادہ احمد نے اٹھ کر اپنا سیب شہزادی نرونہار کو سنگھایا تو وہ آنکھیں ملتے ہوئے اس طرح اٹھ بیٹھی جیسے وہ بیمار ہی نہ تھی بلکہ سو رہی تھی پھر تینوں شہزادے خوشی خوشی اپنے باپ کے پاس گئے اور اپنے اپنے تحفوں کی تعریف کرنے لگے بادشاہ نے سب کی باتیں سن کر کہا تم تینوں امتحان میں برابر رہے چونکہ دور بین نہ ہوتی تو تمہیں شہزادی کی بیماری کا حال کیسے معلوم ہوتا غالیچہ نہ ہوتا تو وقت پر تم یہاں کیسے پہنچ سکتے تھے اور سیب نہ ملتا تو شہزادی تندرست نہیں ہو سکتی تھی لہٰذا کل تمہاری تیر اندازی کا امتحان لیا جائے گا جس کا تیر سب سے دور گرے گا شہزادی کا بیعہ اس سے کر دیا جائے گا دوسرے دن تینوں شہزادے تیر کمان لے کر میدان میں پہنچ گئے بادشاہ بھی اپنے لشکر کے ساتھ وہاں آ گیا پھر تینوں نے ایک ساتھ تیر چلائے شہزادہ حسین کے تیر سے تھوڑے فاصلے پر شہزادہ علی کا تیر گرا لیکن شہزادہ احمد کا تیر کسی کو نظر نہیں آیا اسے بہت تلاش کیا گیا آخر لوگوں نے کہا کہ یا تو وہ اتنی دور گیا ہے کہ نظر نہیں آتا یا تیر کمان سے چھوٹا ہی نہیں اور وہ احمد ہی کے ہاتھوں میں رہا ایسی ہی باتیں کرنے کے بعد شہزادہ احمد کو اس سمت روانہ کر دیا گیا اور ان نورنہار کی شادی چند روز کے بعد شہزادہ علی کے ساتھ کر دی گئی شہزادہ احمد کا برا حال تھا آخر وہ اپنے تیر کی تلاش میں روانہ ہوا دور بہت دور پہاڑ کے ایک ٹیلے پر اسے اپنا تیر نظر آیا وہ پتھر میں گڑا ہوا تھا شہزادہ یہ حال دیکھ کر سوچنے لگا کہ تیر کا اتنی دور آنا اور پتھر میں گڑ جانا کوئی معمولی بات نہیں اس میں ضرور کوئی راز ہے یہ سوچ کر وہ ادھر ادھر دیکھنے لگا تو تھوڑے فاصلے پر ایک گار میں لوہے کا دروازہ نظر آیا وہ تیر اٹھا کر اس میں داخل ہوا اس کا خیال تھا کہ گار میں اندھیرہ ہوگا لیکن اندر باہر کی طرح روشنی تھی وہ پچاس ساٹھ قدم چلا تو ایک محل دکھائی دیا محل کے دروازے پر ایک حسین و جمیل پری اپنے خواسوں کے درمیان بڑی شان و شوکت سے کھڑی تھی احمد جھک کر اسے سلام کرنا چاہتا تھا لیکن پری نے اس سے پہلے ہی نہائیت عدب سے کہا آئیے شہزادہ احمد صاحب تشریف لائیے شہزادہ نے حیران ہوتے ہوئے کہا مجھے تاجب ہے کہ آپ کو میرا نام کیسے معلوم ہو گیا پری نے کہا میرے ساتھ بارہ دری تک چلیے میں سب کچھ عرض کر دوں گی یہ کہہ کر وہ اسے بارہ دری میں لے گئی اس کی سجاور دیکھ کر شہزادہ حیران رہ گیا میں ایک جن کی بیٹی ہوں اور میرا نام پری بانو ہے مجھے معلوم ہے کہ تم تین بھائی ہو تم تینوں مختلف ملکوں سے توفے لے کر آئے تھے اسی کو جیتنے کے لیے تم نے تیر اندازی کی تھی اگرچہ تمہارا تیر دونوں سے آگے گرا تھا لیکن میں نہیں چاہتی تھی کہ تمہاری شادی نورن نہار سے ہو اس لیے میں تیر اٹھا کر یہاں بھاگ آئی تھی اب تم مجھے دیکھو اور بتاؤ کہ نورن نہار اچھی ہے یا میں شہزادہ احمد نے کہا تم بہت اچھی ہو مگر میں آدمزاد اور تم ایک پری ہو ہم دونوں کی شادی کیسے ہو سکتی ہے پری نے کہا اس کی فکر نہ کرو مجھے آزادی ہے کہ میں جن سے چاہوں شادی کروں اس کے بعد دونوں نے کھانا کھایا اس کے بعد پری اسے اپنے محل میں لے گئی وہاں ہیرے جواہرات کے لگے ہوئے دھیر دیکھ کر شہزادہ حیران رہ گیا پری نے کہا یہ محل تو کچھ بھی نہیں اگر میرے باپ کے محل دیکھو گے تو اور بھی حیران ہو جاؤ گے گرز اسی طرح شام ہو گئی پھر دونوں نے بیٹھ کر کھانا کھایا اس وقت دسترخوان پر ایسے ایسے کھانے موجود تھے کہ شہزادے نے کبھی دیکھے بھی نہ تھے کھانے کی بعد گانا بجانا ہوا اور اسی طرح رات گزر گئی صبح ہوتے ہی پریبانوں سے اپنے باغ ملے گئی یہ باغ بھی ایک عجیب و غریب باغ تھا اس کی رونک دیکھ کر شہزادہ دنگ رہ گیا گرز اسی طرح چھے دن گزر گئے اس عرصے میں اسے سوائے اپنے باپ کے کسی کی یاد نہیں آئی باپ کا خیال جب حد سے بڑھ گیا تو اس نے پری سے اجازت مانگی اور کہا میں بادشاہ کو دیکھ کر واپس آ جاؤں گا لیکن وہ سمجھی کہ شہزادہ بہانہ کر کے جانا چاہتا ہے اس لیے وہ کہنے لگی کہ میں تمہیں ہرگز نہیں جانے دوں گی چونکہ مجھے ڈر ہے کہ تم واپس نہیں آوگے شہزادے نے کہا میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں ضرور آوں گا چونکہ اب میں تمہارے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا شہزادہ احمد جب ایسی باتیں کرنے لگا تو پری کو یقین آ گیا اور اس نے جانے کی اجازت دے دی جس روز نور النہار کی شادی شہزادہ علی سے ہوئی تو شہزادہ احمد تو اپنا تیر تلاش کرنے کے لیے روانہ ہو گیا اور شہزادہ حسین دنیا کو چھوڑ کر ایک کونے میں بیٹھ گیا یعنی فقیر بن گیا بادشاہ اس خبر سے بے حد رنجیدہ ہوا اور اس نے ملک میں اعلان کر دیا کہ شہزادہ احمد جہاں کہیں ملے اسے نہایت عزت کے ساتھ دربار کی طرف بھیج دیا جائے لہٰذا شہزادہ کا کہیں پتہ نہ چل سکا آخر وزیر کے مشورے سے بادشاہ نے ایک جادو گرنی کو بلوایا اور اس سے کہا اگر تم نے شہزادہ احمد کا پتہ بتا دیا تو میں انعام سے مالا مال کر دوں گا جادو گرنی ایک روز کی محلت لے کر چلی گئی پھر تیسرے دن آ کر بولی حضور شہزادہ میاں سلامت ہیں اور جلد ہی آپ کے پاس پہنچ جائیں گے شہزادہ احمد پریبانو سے کہنے لگا میں تم سے ایک منٹ کے لیے بھی جدہ ہونا نہیں چاہتا مگر والد کی یاد نے دل کو بے قرار کر دیا ہے اسی لیے میں جا رہا ہوں مگر تم فکر نہ کرنا میں بہت جلد واپس آ جاؤں گا پریبانو بولی تم جا تو رہے ہو مگر اس بات کا خیال رکھنا کہ بادشاہ کو یہاں کا حال معلوم نہ ہو شہزادہ نے کہا تم اتمنان رکھو میں کسی بات کا ذکر نہیں کروں گا پریبانو نے خوش ہو کر بیس سوار اس کے سپرد کیے ان سواروں کی وردیاں آلہ درجے کی تھیں اور گھوڑے نہایت قیمتی سامان سے سجے ہوئے تھے پریبانو اپنے خاص استبل سے تیز رفتار اور سجا ہوا گھوڑا منگوایا اور پھر مسکراتے ہوئے اسے رخصت کر دیا شہزادہ احمد نہایت شان و شوکت سے شہر میں داخل ہوا شہر کے لوگ اسے دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور اس کے پیچھے پیچھے چل دیئے شہزادہ جب محل میں پہنچا تو دوسرے لوگ اسے دیکھ کر حرام رہ گئے شہزادہ نے بادشاہ کے پاس جا کر نہایت عدب سے سلام کیا بادشاہ نے فوراں ہی اسے سینے سے لگا لیا اور کہنے لگا بیٹا تم کہاں تھے ہم تمہارے لئے بہت بیچین رہے شہزادہ بولا اباجان نورو نہار کی شادی سے میں بہت اداس ہو گیا تھا اس لئے میں نے سوچا کہ چل کر اپنا تیر تلاش کرنا چاہیے لہٰذا میں یہاں سے روانہ ہوا اور چلتے چلتے دور ایک پہاڑی پر پہنچا وہاں مجھے اپنا تیر پڑا ہوا مل گیا اس کے بعد میں ایک ایسی جگہ پہنچا جہاں میرے لئے عیش و آرام کا سب سامان وجود تھا اس وقت سے میں وہی رہتا ہوں بس اس سے زیادہ میں کچھ عرض نہیں کر سکتا بادشاہ نے مسکراتے ہوئے کہا غریمت ہے کہ تم ہمارے قریب ہی رہتے ہو غرض شہزادہ محل میں تین دن تک ٹھہرا پھر چوتھے دن اس نے بادشاہ سے اجازت مانگی اس نے کہا بیٹا تم جا سکتے ہو مگر زیادہ انتظار نہ کرانا شہزادہ بولا جب آپ کو انتظار کرتے ہوئے زیادہ دن ہو جائیں گے تو میں یہاں آؤں گا بادشاہ نے کہا اگر تم جلد نہیں آ سکتے تو اپنا پتہ ہی بتا دو تاکہ تمہاری خیریت معلوم کرنے کے لیے کسی کو بھیج دیا کروں شہزادہ بولا اب بحضور آپ فکر نہ کریں میں زیادہ دیر نہیں کیا کروں گا شہزادہ بادشاہ سے رخصت ہو کر تھوڑی ہی دیر میں پریبانوں کے پاس پہنچ گیا وہ اسے دیکھ کر بہت خوش ہوئی اور کہنے لگی تم اپنے وعدے کے بہت سچے ہو اب میں تمہیں خوشی سے اجازت دیتی ہوں کہ اب تم بلا پوچھے ہر مہینے کی پہلی تاریخ کو چار دن کے لیے چلے جایا کرو شہزادہ نے اس کا شکری آدھا کیا اور پھر آرام سے رہنے لگا اس کے بعد ہر مہینے کی پہلی تاریخ کو بادشاہ کے پاس جاتا اور چار تاریخ کو واپس چلا آتا ہر مرتبہ پہلے سے زیادہ شان و شوکت سے جاتا سوار بھی زیادہ ہوتے اور سامان بھی اس کا یہ رنگ دھنگ بادشاہ کے موچڑے وزیر کو بلکل پسند نہ آتا چونکہ وہ بہت ہی کنجوس اور تنگ دل تھا ایک دن موقع پا کر وہ بادشاہ سے کہنے لگا شہزادے کے متعلق معلوم نہیں ہوتا کہ اسے یہ دولت اور یہ مرتبہ کیسے حاصل ہو گیا میرا خیال ہے کہ وہ آہستہ آہستہ فوج تیار کر رہا ہے چونکہ اس کے دل و دماغ میں ابھی تک نورو نہار کا خیال موجود ہے اور اس سے شادی نہ ہونے کی وجہ سے جو مایوسی ہوئی تھی وہ اس کا بدلہ لینے کی فکر میں ہے بادشاہ چالاک وزیر کی باتوں میں آ گیا اور اس نے سوچا کہ اب مجھے شہزادے کا پتہ ضرور معلوم کرنا چاہیے یہ سوچ کر اس نے جادوگرنی کو بلایا اور اس سے کہا شہزادہ یہاں آیا ہوا ہے اور کل صبح مجھ سے اجازت لیے بغیر ہی چلا جائے گا میرا خیال ہے کہ وہ پہاڑیوں میں رہتا ہے اس لیے تم صبح صوری رہی بھیس بدل کر راستے میں بیٹھ جانا اور جس طرح بھی ممکن ہو اس کے رہنے کا پتہ دریافت کر لینا جادوگرنی وعدہ کر کے وہاں سے روانہ ہوئی اور دوسرے دن سورج نکلنے سے پہلے ہی پہاڑی پر بیٹھ گئی شہزادہ احمد اپنے ساتھیوں کے ہمراہ وہاں پہنچا تو بڑھیا جادوگرنی چھپ کر اسے دیکھنے لگی لیکن شہزادہ تھوڑی دور جا کر غائب ہو گیا اور بڑھیا دیکھتی ہی رہ گئی پھر وہ نیچے اتر کر اس جگہ پہنچی جہاں سے شہزادہ اور اس کے ساتھی غائب ہوئے تھے لیکن وہاں نہ کوئی گار تھا اور نہ کوئی دروازہ تھا بڑھیا ناکام ہو کر بادشاہ کے پاس گئی اور اسے سارا حال کہہ سنایا بادشاہ نے انعام میں اسے ہیرے کا ایک ٹکڑا دیتے ہوئے کہا اگر آج شہزادہ کا پتہ معلوم نہیں ہو سکا تو نہ صحیح لیکن یاد رکھنا کہ تمہیں یہ کام ضرور کرنا ہے جس وقت تم اس کا پتہ لے کر آوگی تو میں بہت کچھ انعام دوں گا بڑھیا جادوگرنی سلام کر کے چلی گئی پھر اگلے مہینے کی پہلی تاریخ کو سورج نکلنے سے پہلے اس جگہ جہاں سے شہزادہ غائب ہوا تھا گڑڑی اور کر لیٹ گئی تھوڑی دیر کے بعد شہزادہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ گار سے باہر نکلا تو بڑھیا یوں کرہنے لگی جیسے بہت سخت بیمار تھی شہزادہ نے گھوڑے سے اتر کر اس کا حال دریافت کیا تو کہنے لگی میں شہر سے کام کے لیے نکلی تھی لیکن یہاں پہنچتے ہی ایسا بخار چڑھا کہ نیچے گر پڑی اٹھنے کی کوشش بھی کی لیکن بخار کی وجہ سے نہ اٹھ سکی اب پریشان ہوں کہ کہاں جاؤں اور کہاں نہ جاؤں شہزادہ کو اس کے حال پر بہت ترس آیا اور اس نے ایک سوار سے کہا پھر وہ اس کے ہمراف واپس گار میں گیا اور پریبانوں سے کہنے لگا اس گریب کا خیال رکھنا مجھ پر تمہارا احسان ہوگا پریبانوں نے اسی وقت دو خواسوں کو بلا کر حکم دیا کہ اس بڑیا کو کسی مکان میں لے جاؤ اور اس کا علاج کرو خواسیں بڑیا کو لے کر چلی گئیں تو پریبانوں نے شہزادہ احمد سے کہا تمہاری رحم دلی اور ہمدردی سے میں بہت خوش ہوں لیکن مجھے ڈر ہے کہیں تمہیں دھوکہ نہ دیا گیا ہو چونکہ بڑیا بیمار معلوم نہیں ہوتی وہ مکاری کر رہی ہے شہزادہ نے پریبانوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا جب میں ہر ایک سے نیکی کرتا ہوں تو مجھ سے کون فریب کرے گا غرض وہ ایسی ہی باتیں کرنے کے بعد اپنے ساتھیوں کے ہمراہ روانہ ہوا اور تھوڑی ہی دیر کے بعد بادشاہ کے پاس پہنچ گیا خواسوں نے بڑیا جادوگرنی کو ایک بہت ہی خوبصورت مکان میں لے جا کر درم و گداز بستر پر لٹا دیا ایک خواس اس کے پاس بیٹھ گئی اور دوسری خواس چینی کے ایک پیالے میں ارک ڈال کر لے آئی اور کہنے لگی یہ پانی شیروں کے چشمے کا ہے اس کے پینے سے کوئی بیماری نہیں رہتی لو اسے پی جاؤ بڑیا نے پیالہ ہاتھ میں لے کر مو سے لگایا اور سارا پانی پی گئی خواسوں نے اسے لٹا کر لہاف اڑا دیا لیکن بڑیا سوچنے لگی کہ مجھے شہزادے کو پتہ تو معلوم ہو گیا ہے اب یہاں لیٹے رہنے سے کیا فائدہ یہ سوچ کر وہ اٹھ بیٹھی اور خواسوں سے کہنے لگی کہ اب میں بلکل تندرست ہوں تم مجھے لے چلو میں تمہاری بیبی کا شکریہ ادا کر کے رخصت ہونا چاہتی ہوں چونکہ مجھے ایک کام سے جانا ہے خواسیں اسے پریبانوں کے پاس لے گئیں وہ اس وقت اپنے تخت پر بیٹھی ہوئی تھی اور بہت سی کنیزیں اور خواسیں ارد گرد کھڑی تھی اس کی شان و شوکر دیکھ کر بڑھیا حیران رہ گئی اس کے موہ سے ایک بات بھی نہ نکل سکی اور وہ پریبانوں کے قدموں میں گر پڑی پری نے کہا بڑی بھی ایسی جلدی کیا ہے میرے مکانوں کی سیر کرو کھانا کھاؤ پھر جانے کا ارادہ کرنا بڑھیا نے کہا بہت اچھا جیسی آپ کی مرضی پھر خواسوں نے اسے سارے مکان دکھائے لذیذ کھانے کھلائے پھر لوہے کے دروازے سے باہر چھوڑائیں بڑھیا نے چند قدم چل کر سوچا کہ خواسیں واپس چلی گئی ہوں گی اب میں اس دروازے کی پہچان کر لوں یہ سوچ کر اس نے مڑ کر دیکھا لیکن اب وہاں دروازے کا نام و نشان بھی نہ تھا بیچاری مایوس شہر کی جانب روانہ ہو گئی بڑھیا جادوگرنی چور دروازے سے محل میں داخل ہوئی اور چوری چھپے بادشاہ کے پاس پہنچی بادشاہ اس کا اترا ہوا چہرہ دیکھ کر سمجھا کہ شاید وہ ناکام واپس آئی ہے اس نے کہا کہو کیا خبر لائی ہو بڑھیا جادوگرنی بیٹھ کر سارا واقعہ بیان کرنے لگی اور کہنے لگی حضور اس محل میں کوئی آدمی داخل نہیں ہو سکتا اسی لیے مجھے ڈر ہے کہ شہزادے میاں اس پری سے مل کر کہیں آپ کو نقصان نہ پہنچا دیں چونکہ پری کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے اور وہ شہزادے پر جان چھڑکتی ہے لہٰذا آپ احتیاط رکھئے بادشاہ نے بڑھیا کو بہت کچھ انام دے کر رخصت کیا پھر اپنے وزیر کو بلا کر سارا حال سنایا اور اس سے کہا اب بتاؤ مجھے اپنی سلطنت کو شہزادے سے محفوظ رکھنے کے لیے کیا کرنا چاہئے حاسد وزیر نے جواب دیا میرا خیال ہے کہ شہزادے کو قید کر دیا جائے بادشاہ اس وقت تو خاموش ہو گیا لیکن دوسرے دن بڑھیا جادوگرنی کو بلا کر اس سے بھی مشورہ کیا اس نے جواب دیا شہزادے کو اگر آپ نے قید کیا تو اس کے ساتھیوں کو بھی ضرور بند کریں گے لیکن یہ انسان نہیں ہے جو قید میں رہ جائیں یہ جن بڑی آسانی سے نکل کر چلے جائیں گے اور جا کر پریبانوں کو اس کے شوہر کا حال بتا دیں گے پھر وہ آپ سے مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو جائے گی اور ایسی ایسی آفتیں ڈھائے گی کہ آپ مقابلہ نہیں کر سکیں گے بادشاہ اس کی باتیں گوھر سے سنتے ہوئے بولا پھر مجھے کیا کرنا چاہیے جادوگرنی کہنے لگی اگر آپ کو مجھ پر اعتبار ہو تو میں ایک ایسا مشورہ دیتی ہوں کہ سامپ بھی مر جائے اور لاتھی بھی نہ ٹوٹے بادشاہ نے کہا اگر مجھے اعتبار نہ ہوتا تو میں یہ کام تمہارے سپرد ہی کیوں کرتا جادوگرنی مسکراتے ہوئے بولی آپ کو یہ تو معلوم ہی ہے کہ جس کام کو انسان برسوں میں کرتا ہے اسے پریان اور جن بھنٹوں میں کر لیتے ہیں لہٰذا آپ شہزادے سے فرمائش کیجئے کہ وہ آپ کو ایک ایسا خیمہ لا کر دے جب آپ شکار پر تشریف لے جائیں تو آپ کا سارا لاو لشکر اس میں آرام کر سکے اور وہ ایسا ہلکہ ہو جسے ایک آدمی اٹھا کر جہاں چاہے وہاں لے جا سکے جب شہزادہ خیمہ لے آئے تو مجھے بتا دی جئے گا پھر میں آپ کو اور بھی مشورہ دوں گی اس طرح آپ کے خزانے میں بڑی عجیب و غریب چیزیں جمع ہو جائیں گی اور اگر وہ کسی کام کو انجام نہ دے سکے گا تو وہ خود ہی یہاں آنا چھوڑ دے گا اور آپ اس کی مکاری اور چال بازی سے محفوظ ہو جائیں گے بادشاہ کو یہ تجویز بے حد پسند آئی اور اس نے حاسد وزیر سے کہا شہزادہ کو قید کرنے کا خیال درست نہیں ہے اب میں ایک اور تدبیر سے کام لے کر ہر خطرے کو دور کر دوں گا شہزادہ احمد جب بادشاہ سے گفتگو کرنے کے لیے بیٹھا تو بادشاہ نے باتوں باتوں میں اس سے کہا بیٹا تم ایک مدت سے دور رہتے ہو لیکن میں تم سے کچھ نہیں کہتا مگر جس وقت سے مجھے یہ معلوم ہوا کہ تمہاری شادی ایک پری سے ہو چکی ہے میرا دلی بہت خوش ہے لیکن پھر بھی میں اس کا حال دریافت کرنا نہیں چاہتا البتہ یہ ضرور معلوم کروں گا کہ اگر مجھے کسی چیز کی ضرورت ہو تو کیا تم مجھے پری سے لا کر دوگے شہزادہ کچھ سوچتے ہوئے بولا میں آپ سے وعدہ نہیں کر سکتا لیکن پری سے فرمائش ضرور کروں گا اس نے اگر وہ چیز مجھے دی تو میں آپ کو پہنچا دوں گا بادشاہ نے سنتے ہوئے کہا میرا خیال تھا کہ پری کو تم سے بہت زیادہ محبت ہے اور تم اس سے جو کچھ طلب کروگے وہ تمہیں دینے سے انکار نہیں کرے گی شہزادہ بولا آپ فرمائیے تو سہی آخر آپ کو کس چیز کی ضرورت ہے بادشاہ نے کہا میں جب شکار پر جاتا ہوں تو مجھے خیموں کے انتظام پر بہت زیادہ روپیہ خرچ کرنا پڑتا ہے اس لئے میں چاہتا ہوں کہ مجھے اتنا بڑا خیمہ مل جائے جس میں تمام درباری اور وزیر آرام کر سکیں اور اس کا وزن صرف اتنا ہو کہ اسے ایک آدمی اٹھا سکتا ہو شہزادہ بولا میں پری سے کہوں گا اگر اس کے پاس ایسا خیمہ موجود ہوا تو وہ انکار نہیں کرے گی بادشاہ نے کہا اگر تمہیں خیمہ نہ ملے تو پھر آئندہ یہاں آنے کی تکلیف نہ کرنا بادشاہ کی شرط سن کر شہزادہ بہت رنجیدہ ہوا اور صرف دو روز بادشاہ کے پاس رہ کر واپس چلا گیا شہزادہ جب پری بانوں کے پاس گیا تو اس کا چہرہ بہت اترا ہوا تھا پری نے اداسی کا سبب دریافت کیا تو اس نے بادشاہ کی فرمائش بتاتے ہوئے کہا اگر میں خیمہ اسے نہ پہنچا سکا تو آئندہ مجھے محل میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ملے گی پری بانوں بولی ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بادشاہ کا وقت قریبان پہنچا ہے شہزادہ نے کہا خدا کے لیے ایسا نہ کہو ابھی ان کی عمر ہی کیا ہے خدا انہیں ہمیشہ ہمارے سر پر قائم رکھے پھر وہ کچھ سوچتے ہوئے بولا میں حرام ہوں کہ یہاں کا سارا حال بادشاہ کو کیسے معلوم ہو گیا حالانکہ میں نے اس محل کا ذکر بھی کسی سے نہیں کیا پری بانوں کہنے لگی تم جس بڑھیا کو بیمار سمجھ کر یہاں لائے تھے وہ بادشاہ کی جاسوس تھی اور اسی نے یہاں سے جا کر ساری باتیں بادشاہ تک پہنچائی ہیں ورنہ کوئی آدمزاد اس جگہ قدم نہیں رکھ سکتا شہزادہ احمد نے پری کا شکریہ آدھا کیا اور کہا آپ مجھے خیمہ منگوا دو تاکہ میں جا کر بادشاہ کو دکھا دوں کہ پری کے لیے کسی چیز کا پیدا کرنا مشکل نہیں ہے پری بانوں نے مسکراتے ہوئے کہا تم تو ایک خیمے کے لیے بہت ہی پریشان ہو گئے ہو میں ابھی منگواتی ہوں پھر اس نے ایک خواست کو بلا کر خواست دوڑتی ہوئی گئی اور فوراں ہی لے کر واپس آ گئی اور شہزادہ کی مٹھی میں دیتے ہوئے بولی جس خیمے کے لیے آپ بچین تھے وہ یہی خیمہ ہے شہزادہ اسے دیکھ کر یوں مسکر آیا وہ کہہ رہا ہو کہ پری بانوں تم نے مجھ سے مزاگ کیا ہے پری بانوں اس بات کو سمجھ گئی اور کہنے لگی یہ وہی خیمہ ہے جس کی فرمائش تمہارے والد نے کی ہے پھر اس نے ایک خواست کو حکم دیا کہ میدان میں لے جا کر خیمے کو گار دو تاکہ شہزادہ کو اتمنان ہو جائے خواست نے فوراں ہی حکم کی تعمیل کر دی خیمے کی لمبائی چڑھائی دیکھ کر شہزادہ حیران رہ گیا اور دل میں سوچنے لگا کہ بادشاہ اس خیمے کو دیکھ کر بے حد خوش ہوگا یہ سوچ کر وہ اسی وقت پری کے محل سے نکلا اور گھوڑے پر سوار ہو کر بادشاہ کی خدمت میں پہنچا بادشاہ بھی اس خیمے کو دیکھ کر مزاق سمجھا لیکن اسے خادموں نے کھول کر زمین میں گار دیا تو وہ بھی حیران رہ گیا اور سوچنے لگا کہ پری حقیقت میں شہزادہ پر بہت مہربان ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ شہزادہ کی خاطر وہ مجھے مار دے یہ سوچ کر اس نے پھر بڑیا جادو گرنی کو بلوایا اور سارا حال سنا کر مشورہ طلب کیا بڑیا کیا تھی آفت کی پڑیا تھی کہنے لگی اب شہزادے سے شیروں کے چشمے کا پانی منگوائیے بادشاہ سن کر خاموش ہو گیا لیکن دوسرے دن جب شہزادہ اس کے پاس بیٹھا تو باتو باتو میں بادشاہ نے کہا بیٹا میرے خزانے میں یوں تو سب کچھ موجود ہے لیکن شیروں کے چشمے کا پانی نہیں ہے لہٰذا تم مجھے پری سے لا کر دو شہزادہ بولا اس پانی سے کیا فائدہ بادشاہ نے کہا اس پانی کے پینے سے ہر بیماری دور ہو جاتی ہے اس لئے اس کا خزانے میں موجود ہونا نہایت ضروری ہے شہزادہ بادشاہ سے رخصت ہو کر پری کے پاس پہنچا اور کہنے لگا بادشاہ کو خیمہ بہت پسند آیا اور اس نے تمہارا شکریہ آدھا کیا ہے لیکن اب ایک اور فرمائش کی ہے پری نے پوچھا اب کیا چیز طلب کی ہے شہزادہ بولا شیروں کے چشمے کا پانی منگوایا ہے اگر آسانی سے مل سکتا ہو تو خیر ورنہ خاموش ہونا پڑے گا پری کہنے لگی ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بادشاہ ہمارا امتحان لے رہا ہے اور یہ سب کچھ بڑیا کے کہنے سے کر رہا ہے خیر اس کی یہ فرمائش بھی پوری ہو جائے گی مگر تمہیں ذرا حمد سے کام لے رہا ہے یہاں سے تھوڑے فاصلے پر ایک قلعہ ہے اس کے میدان میں ہی وہ چشمہ ہے میں تمہیں ایک گیند بنا کر دوں گی اور ایک بھیڑ کو زبا کر کے اس کے چار ٹکڑے کر دوں گی تم جب قلعہ کے آہنی دروازے میں داخل ہو تو گیند کو زمین پر لڑکا دینا وہ لڑکتے لڑکتے چشمے کی طرف جائے گی تم اس کے پیچھے پیچھے چلے جانا چشمے کے چاروں طرف چار شیر پہرہ دے رہے ہوں گے ان میں سے دو سو رہے ہوں گے اور دو جاگ رہے ہوں گے وہ سوے ہوئے شیروں کو جگا کر گر رائیں گے مگر تم ڈرنا نہیں بلکہ بھیڑ کے جسم کے چاروں ٹکڑوں میں سے ایک ایک ٹکڑا ان کے سامنے پھینک دینا وہ تمہیں چھوڑ کر گوشت کھانے لگیں گے تم جلدی سے ایک ٹھیلا چشمے کے پانی سے بھر لینا اور واپس چلے آنا شیر تمہیں کچھ نہیں کہیں گے پھر اس نے سوید آگا اٹھا کر ایک گیند تیار کی پھر دوسرے دن شہزادہ احمد گیند ایک ٹھیلیا اور بھیڑ کے جسم کے چار ٹکڑے گوڑے کی پیٹ پر رکھ کر کلے کی جانب روادہ ہوا اور پری کی بتائی ہوئی تدبیر کے مطابق ٹھیلیا بھر کر واپس آنے لگا تو شیروں نے اس کا پیچھا کیا مگر شہزادہ گوڑے کو بہت تیز دوڑاتا رہا اور شہر میں داخل ہو گیا شیر مجبور ہو کر واپس چلے گئے پھر شہزادہ سیدھا بادشاہ کے پاس پہنچا اور ٹھیلیا پیچ کرتے ہوئے کہنے لگا یہ وہی پانی ہے جس کی آپ نے فرمائش کی تھی بادشاہ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے پاس تخت پر بٹھایا پھر دریافت کیا بیٹا تم نے یہ پانی کس طرح حاصل کیا شہزادہ نے سارا قصہ بیان کر دیا جسے سن کر بادشاہ کو اس کی حمت اور دلیری پر بہت تعجب بھی ہوا اور اس سے خوف بھی معلوم ہونے لگا اس نے تھوڑی ہی دیر کی بعد شہزادہ کو رخصت کر دیا اور جادو گرنی کو بلا کر سارا قصہ سنایا وہ بھی بہت حیران ہوئی اور کہنے لگی کہ اب شہزادہ سے یہ فرمائش کیجئے کہ میرے پاس ایک ایسے آدمی کو بلا کر لاؤ جس کا قد ایک گز سے زیادہ نہ ہو بگر اس کی داڑی بیس گز کی ہو اور وہ اسے اس طرح رکھتا ہو کہ وہ زمین سے نہ لگتی ہو اس کے کاندھے پر بیس من کی لاتھی رکھی ہوئی ہو اور وہ اسے ایک معمولی لکڑی کی طرح ہلاتا ہو مجھے یقین ہے کہ وہ اس شرط کو پورا نہیں کر سکے گا اور یہاں آنا ہی چھوڑ دے گا گرز دوسرے دن جب شہزادہ بادشاہ کے پاس آیا تو اس نے فرمائش کر دی شہزادہ بہت پریشان ہوا اور فوراں ہی پری کے پاس جا کر اسے بادشاہ کی فرمائش سنائی پری کہنے لگی گھبرانی کی کیا بات ہے جب تم شہروں کے چشمے سے پانی لا سکتے ہو تو یہ کام بھی کر سکتے ہو اس وضع کا آدمی میرا بھائی ہے میں اسے بلاتی ہوں اس کی ہمیشہ یہ خواہش رہی ہے کہ میں اسے کوئی کام بتاؤں پھر پری بانوں نے سونے کی ایک انگوٹھی منگوائی اور ایک سنہری سندوقچے میں سے کچھ خوشبو کی چیزیں نکال کر اس میں ڈال دی تھوڑی دیر کے بعد انگیٹھی میں سے دھوا نکلا تو پری نے کہا لو میرا بھائی آ گیا ہے خوشیار ہو جاؤ شہزادے نے دیکھا کہ جس وضع کا آدمی بادشاہ نے بتایا تھا ویسا ہی سامنے کھڑا ہوا ہے اس کی چھوٹی چھوٹی آنکھیں اندر کو دھنسی ہوئی تھی اور سر پر ایک تاج رکھا ہوا تھا پری نے اسے سلام کیا اس نے کہا بہن یہ آدمزاد کون ہے اور تیرے پاس کیوں بیٹھا ہوا ہے اس نے جواب دیا بھائی شیر یہ نوجوان ہندوستان کا شہزادہ ہے اور میرا شوہر ہے بھائی میں تمہیں اپنی شادی میں ضرور بلاتی مگر ان دنوں ایک بڑی لڑائی میں تم مصروف تھے اب تم کو فتح حاصل ہوئی ہے اس لیے میں نے تمہیں بلائیا ہے شیر بولا میں بہت خوش ہوں اور میری خواہش ہے کہ شہزادہ مجھ سے کوئی خواہش کرے اور میں اسے پورا کر دوں پریبانوں نے کہا شہزادہ کا باپ تمہیں دیکھنے کے لیے بے قرار ہے لہٰذا شہزادہ کے ہمراہ جا کر اس کی خواہش پوری کر دینا شیر بولا میں اسی وقت چلنے کے لیے تیار ہوں پریبانوں کہنے لگی اس وقت تو نہیں البتہ کل چل جانا پھر اس نے بڑیا جادو گرنی وزیر آزم اور بادشاہ کی چال کا ذکر کیا اور دوسرا حال سنایا دوسرے دن شیر اور شہزادہ احمد دونوں بادشاہ کے محل کی جانب روانہ ہوئے شیر کے چلنے کی رفتار بہت تیز تھی اس لیے شہزادہ پیچھے رہ گیا اور شیر محل میں پہنچ گیا اسے دیکھ کر ہر شخص بھاگنے اور چھپنے لگا راستہ بالکل صاف تھا وہ سینہ نکالے ہوئے بادشاہ کے سامنے جا کھڑا ہوا اور کہنے لگا کہ آپ نے مجھے یاد فرمایا تھا فرمائیے کیا کام ہے بادشاہ نے اسے دیکھا تو سہم گیا ڈر کے مارے آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیا اور بھاگنے کی کوشش کرنے لگا شیر کو اس بات پر بہت غصہ آیا کہ مجھے بلا کر کیوں بھاگتا ہے اور اس نے لاتھی ہاتھ میں لے کر اس کے سر پر دے ماری بادشاہ کا سر پھٹ گیا اور وہ اسی جگہ تھنڈا ہو گیا پھر اس نے وزیر آزم کو مارنے کے لیے لاتھی اٹھائی لیکن اسی وقت کہا فوراں اس بڑیا جادو کرنی کو بلواؤ چونکہ اس کی شرارتوں ہی کے سبب بادشاہ میرا امتحان لے رہا تھا وزیر آزم نے جادو کرنی کو بلوایا تو شیر نے ایک ہی ہاتھ میں اس کی ہڈیاں پس لیاں ایک کر کے رکھ دی اس کے بعد شہزادے نے وزیر آزم کو بھی مروا دیا شیر نے پھر شہزادے کو شہانہ لباس پہنا کر تخت پر بٹھا دیا اور منا دی دی کہ جو شخص اس کی مخالفت کرے گا اسے جان سے مار دیا جائے گا لیکن مخالفت کون کرتا ہر شخص اس سے خوش تھا اور ساری ریایہ اس کے حق میں دعا کر رہی تھی شہزادہ احمد نے پریبانوں کو اپنے پاس بلا لیا اور محل میں نہایت عیش و آرام کی زندگی بسر کرنے لگا اس نے شہزادہ علی کو قریب کے ایک صوبے میں گورنر بنا کر بھیج دیا پھر شہزادہ حسین کے پاس پیغام روانہ کیا کہ میں تمہاری ہر خواہش پوری کرنے کے لیے تیار ہوں لہٰذا یہاں چلے آؤ مگر اس نے شہزادہ احمد کا شکریہ آدھا کرتے ہوئے کہلا بھیجا کہ مجھے فقیری میں خدا کی خدای نظر آتی ہے اس لیے مجھے تخت و تاج اور عیش و آرام کی اب تمنہ نہیں ہے شہزادہ احمد اور پریبانوں اس کے جواب سے بہت خوش ہوئے